اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آج کل روزانہ یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس ملک اور قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل میں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ملک آخر ڈیفالٹ کیسے ہوتے ہیں جب ایک ملک اپنے بیرونی قرضے کی کسنیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاسر ہو جاتا ہے تو اس ملک کو دیوالیا قرار دے دیا جاتا ہے اور ملک کے دیوالیا ہونے کی سب سے بڑی علامت ذرہ مبادلہ کے زخائر اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی کسنیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہونی ہے جو ملک قرضوں پر چلتا ہے اس کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے جانب سے قرضے کی سہولت ہوتی ہے تاکہ اس کی معیشت چل سکے اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کسی ملک کے دیوالیا ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو دوستو ذرہ مبادلہ زخائر میں تیزی سے کمی قرضوں کا بھاری بوجھ حد سے بڑا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ معاشی جمعوت اور سیاسی عدم استحکام کسی ملک کو دیوالیا کرنے کی بنیادی وجوہات ہیں اور جب کوئی ملک دیوالیا ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موڈز، فچ اور سٹینڈر اینڈ پوئٹس جیسی ٹاپ کریڈٹ پریٹنگ ایجنسیاں ڈیفولٹ کرنے والے ملکوں کی کریڈٹ پریٹنگ کو کم کر دیتی ہیں جس سے ان ملکوں کو دوبارہ قرض لینے میں مشکل پیش آتی ہے یا پھر زیادہ شرعہ سود پر قرضہ ملتا ہے دیوالیا ہونے والے ملک سے جانے والا تجارتی سامان عالمی بندرگاہوں پر ضبط ہو سکتا ہے اس کے ہوائی اور بحری جہاز دوسرے ملکوں میں ہوں تو وہ قبضے میں لیے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر دیوالیا حکومت کی املاق یعنی ہوتیل وغیرہ کسی دوسرے ملک میں موجود ہوں تو وہ بھی قبضے میں لیے جا سکتے ہیں البتہ سفارت خانے پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ دیوالیا ہونے کی صورت میں ملک کی کرنسی کی قدر تیزی سے گرتی ہے اور مہنگائی اسی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پیٹرولیو مصنوعات غائب اور بجلی کے پلانٹ بن ہو جاتے ہیں انڈسٹری جام ہو جاتی ہے خوراک کی قلت پیدا ہوتی ہے اور ملک میں امپورٹس ختم ہو جاتی ہیں اور ایکسپورٹس میں بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور طور جان بچانے والی عدویات بھی نایاب ہو جاتی ہیں اگر اس وقت ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پاکستان اپنے تاریخ کے بدترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے اور معاشی ڈیفولٹ کی خبروں میں بھی تیزی آ رہی ہے جنہیں حکومتی وزراء اور ریاستی اہددار محس افوا بازی قرار دے کر جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر حقیقت اس کے برقس ہے کیونکہ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا چکا ہے اور پیٹرول قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دوستو ان کا اثر اشیاء خرد و نوش پر بھی ہوگا اپریل 2022 میں پیڈیم حکومت کے قیام کے بعد سے جاری سیاسی عدم استحکام اور تباہ کن سیلاب نے ملک کو معاشی طور پر سخت نقصان پہنچایا ہے ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہونے سے نہ صرف سرمایہ کاری متاثر ہوئی ہے بلکہ مالی خسارہ بڑھنے سے روپے کی قدر کے مقابلے میں ڈالر بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے پاکستانی روپےہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے جس کی بنیادی وجہ درامدی بل میں اضافہ ہے جس سے ڈالر کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے دوسری جانب ملکی برامدات میں بھی اضافہ نہیں ہو پا رہا ڈالر کی قدر میں اضافہ کے باعث جہاں تجارتی اور مالی خسارہ بڑھ رہا ہے وہیں پر پاکستانی ذر مبادلہ کے زخائر میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے معاشی ماہرین تجارتی خسارے میں اضافہ ملکی مشفت کے لیے خطرناک علامت قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ خسارہ جاری خاتوں کے خسارے کو بڑھا کر شرع مبادلہ پر منفی اثر ڈالتا ہے پاکستان کو اس وقت کہیں سے قابل ذکر مالی امداد یا قرض نہیں مل پا رہا جس کی وجہ سے ذر مبادلہ کے زخائر تیزی سے گر رہے ہیں دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئندہ چند مہینے کے دوران بیرونی قرض کی مد میں تیس ارب ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے تاہم قرض کی ادائیگی کے قریب آتے ہی پاکستان کے دیوالیا ہونے کی اپاہوں میں تیزی آگئی ہے ڈیفالٹ کے خدشات کے بعد معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ سخت مالی حالات سے نکلنے کے لیے حکومت کو قرضوں کی ادائیگی کو موقع کرانے اور انہیں ری سکیجول کرانے پر دھیان دینا ہوگا تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں اب تک 146 ممالک ڈیفالٹ کر چکے ہیں اگر ملک دیوالیا ہو جائے تو اس کو دوبارہ ٹریک پر آنے میں دھائی سے تین سال لگتے ہیں اور ڈیفالٹ کا دھبا مٹانے میں دس سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے اس سے پہرے پاکستان نے 1999 میں ایک بار جزوی طور پر ڈیفالٹ کیا تھا جب پاکستان نے فارن ایکسینج بانڈز میں پاکستانیوں کو ادائیگی پر ملک ڈیفالٹ کر گیا تھا لیکن وہ بھی ایٹمی دھباکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے ہوا تھا اور ان دنوں بھی ہم پاکستانی تاریخ کے سخت ترین ادم استحکام کے دور میں سے گزر رہے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ حکومت کے اس حوالے سے کوئی حکمت عملی موجود ہے